بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ القریب رمضان المبارک کی آخری گھرییاں ہیں اور عید الفطر کی تیاری شروع ہے ذرسکران.com کے پروگرام صحت مند رمضان میں آج ہم آپ کو ذرسکران کی جانب سے طبع نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی ٹپس دینا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ذرسکران کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے اور یہ ٹپس بیوٹی ٹپس ہیں یہ ٹپس ان کا تعلق چہرے کی رونک کے ساتھ چہرے کی کلینزنگ کے ساتھ چہرے کے اگر اگر چہرے کے اوپر داگ دھبیں ہوں رنکل زیادہ ہوں تو ان کے ساتھ ہے اللہ جمیلن ویحب الجمال اللہ رب العزت خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں لہذا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنے اندر عامال کی خوبصورتی کو پیدا کرنا شروع کریں تو عامال کی خوبصورتی اندر کی دل کی خوبصورتی یہ چہرے کے اوپر گلو پیدا کرتی ہے چہرے کے اوپر ایک خاص بشاشت پیدا کرتی ہے خاص اتمنانیت پیدا کرتی ہے جس سے چہرہ بہت ہی زیادہ پرنور بھی ہو جاتا ہے اور اٹریکٹیو بھی ہو جاتا ہے اس کیفیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے مجھے احسن بنایا ہے بہت خوبصورت بنایا ہے اور میں اس کے اوپر اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے دنیا میں رہتے ہوئے چلتے ہوئے جہاں کہ ہی ہمیں بعض ایسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے جن بیماریوں کی وجہ سے چہرے کے اوپر کچھ نشانات آ جائیں تو اس کے علاج کے لیے آج جو ہے وہ درسے قرآن کی جانب سے ہم آپ کو توفتاً کچھ نسخے بتا رہے ہیں آپ انہیں نوٹ کیجئے یہ تبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے ہیں ان سے انشاءاللہ عزیز آپ کی سکن بہت اچھی ہو جائے گی چہرہ اگر خوشک ہو ڈرائنس ہو سکن کے اوپر سکن اگر آئلی ہو چہرے کے اوپر داگ دھبے ہو ایکنی پیمپلز رہتے ہو اس کے نشانات رہتے ہو یا سکن جو ہے وہ بہت رف لگتی ہو تو اس کے لیے تبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسخہ ہے یہ اشیعہ آپ نوٹ کیجئے کست الباہری اسے کست شیری بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کو پنسار سے آسانی سے مل سکتی ہے آپ اسے لے کے پاودر اس کا بنا لیجئے اور اس میں ارک غلاب اور شہد ہموزن یہ تینوں چیزیں ملا کے یہ آپ ایک پیسٹ بنا لیجئے اور وضو کرنے کے بعد یا چہرہ دھونے کے بعد چہرے کو ہلکا ہلکا خوشک کیجئے اور بلکل ڈرائے نہ کیجئے اور پھر آپ یہ آمیزہ چہرے کے اوپر ایک گھنٹے کے لیے لگا لیجئے اس سے چہرے کی خوشکی چہرے کے داگ دھبے اور یہ بہتر ہو جائیں گے ایکنی پیمپلز اس سے بہتر ہو جاتی ہیں اور اگر آپ اسے لگا کے صرف چند منٹ کے لیے آپ اسے لگائیے اور لگانے کے بعد ہلکے ہاتھ سے اگر چہرے پہ مساج کریں اس کے بعد آپ اگر چہرہ دھولیں تو یہ نہائیت موثر کلینزنگ ملک کا بھی کام کرتا ہے اور چہرے کی سکن کے اوپر اگر رنکلز آ رہے ہوں اور یہ میں ان رنکلز کی بات کر رہا ہوں جو کہ جسمانی کمزوری کی وجہ سے کیلشم کی کمی کی وجہ سے یا بہت زیادہ محنت مشاکت کی وجہ سے یا تینشن انگزائٹی کی وجہ سے یہ چیزیں آ چکی ہوں لیکن جو ستر یاسی سال میں رنکلز آ چکے ہوں گے وہ ایک عمر کا تقاضہ ہے وہ ایک فترتی عمل ہے اس عمل کو آپ پہلے سے بہتر تو کر سکتے ہیں لیکن شاید آپ اس عمل کو روک نہیں سکتے اگر آپ یہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ عزیز اس سے بہت جلدی اس میں بہتری آجے گی چہرے کہ اگر رنکلز زیادہ ہوں تو اس کے لیے ایک اور طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ وہ بھی آپ نوٹ کیجئے اور اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ آپ جو ہے وہ رات بھر لگا کے رکھ سکتے ہیں جو آپ کو قسط الباہری والا آپ کو نسخہ بتایا ہے وہ نسخہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لگائیں اور آپ اس کو زیادہ زیادہ ایک گھنٹے تک آپ جو ہے وہ رکھیے اور وہ نسخہ جو آپ جو آپ کو اب بتایا جا رہا ہے یہ آپ لگا کے رات بھر آپ لگا کے سو سکتے ہیں اور اس سے چہرے کے رنکلز یہ بہت اچھے بہتر ہو جاتے ہیں انٹی ایجنگ جو ہے یہ جو ایجنگ ایفیکٹ ہے یہ بہت اچھا اس کا ہے وہ ہے شہد اور انگوری سرکہ سرکہ انگور انگوری سرکہ جیسے کہا جاتا ہے یہ سنتیٹک نہ ہو اوریجنل ہو یعنی کہ نیچرل ہو اورگینک ہو اور ان دونوں چیزوں کا پکٹھا کیجئے اور اس میں خالص ارکے غلاب یہ شامل کیجئے اس امیزے کو آپ چہرے پہ لگائیں اور رات بھر آپ اسے اگر لگا رہنے دیں اور اسے آپ رکھیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ موثر اور بہت زیادہ سوٹیبل ہے اس سے بھی آپ کے کور ہونا شروع جاتے ہیں اور اس سے یہ بہتر ہو جاتی ہے ایک اور اہم نسخہ جو کہ بہت ساری خواتین کی بہت اشد ضرورت ہے اور خاص طور پر وہ خواتین جن کے ہارموز ایمبیلنس ہوتے ہیں جن کو پی سی اوز کا ایشو ہوتا ہے پی سی اوز کہتے ہیں پولی سسٹک اووری اووری میں پانی والی تھیلی ڈویلپ ہونے لگتی ہے اس سے بھل بھی زیادہ ہونے لگتا ہے لیکن اس ایشو کی وجہ سے چہرے کے اوپر فالتو بال آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اپر لفز پہ بھی ہوتے ہیں چنز پہ بھی ہوتے ہیں رکسار کے ریجن کے اندر بھی ہوتے ہیں اور یہ چہرے کے فالتو بال ان وانٹڈ فیشل ہیرز کے نام سے معروف ہوتے ہیں جن کے یہ ڈویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ آپ اسے نوٹ کر لیجئے اس سے چہرے کی رنگت بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ پی سی اوز کی وجہ سے اگر چہرے پہ فالتو بال ہیں تو وہ ٹھیک ہونا شروع جاتے ہیں کستشیری لیں گے پچیس گرام اجوائن لیں گے پچیس گرام اور سمندر سوک یہ لیں گے پچیس گرام ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے پیس لیجئے ایسا پیس لیجئے جیسا کہ آپ گھر کے اندر استعمال کرنے کے لیے پاودر یوز کرتے ہیں یا آپ کا بلکل میدہ جتنا زیادہ باریک ہوتا ہے یعنی کہ یہ گرد و غبار کی طرح سے بلکل نرم اور باریک ہو چکا ہو اور آپ تھریڈنگ کرنے کے بعد یا ویکس یوز کرنے کے بعد آپ اس پاودر کو چہرے کے اوپر اچھی طرح سے جیو لگا لیجیے یعنی کہ اس میں چہرہ نہ تو بہت زیادہ گیلہ ہو نہ بلکل خوشک ہو بلکہ تھریڈنگ کے بعد ویکس کے بعد آپ ہلکے ہاسے اس پاودر کو جس حصے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے انوانٹیڈ ہیرز ہیں فالتوبال ہیں جنہیں آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اسے لگا لیجیے اور یہ کچھ عرصہ اسے لگاتار استعمال کرتے رہیے تو اس سے انشاءاللہ چہرے کے فالتوبال یہ بہتر ہو جائیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیں بے تہاشا ایسی چیزیں ملتی ہیں جو ہماری جسمانی صحت کے لیے ہماری ذہنی صحت کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ محسن ہیں ایک اور بہت امدہ چیز کھانے کے اعتبار سے اس کے اپنے بے تہاشا فائد ہیں اور انشاءاللہ اللہ ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتبگو کریں گے اور اس کا چہرے پہ لگانے کے دبار سے بھی بہت زیادہ نفع ہے اور وہ ہے بارلے اور یہ بھی ہمیں طبع نوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے بارلے کیا ہے یہ گندم کے قسم ہے جسے جو کہا جاتا ہے ایک مرتبہ نبی رحمت علیہ السلام غسل فرما کہ باہر تشریف لائے تو امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ آٹا گوند رہی تھی اور یہ اٹھیں اور اپنے ہاتھ سے نبی رحمت علیہ السلام کے کندہ مبارک کے اوپر آٹا مل دیا نبی علیہ السلام نے عمل دیکھا اور پوچھا عائشہ یہ کیا کیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے کہتی آپ خود ہی تو فرماتے جو ملنے سے رنگ صاف ہوتا ہے تو یہ نبی علیہ السلام کا حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اظہار محبت بھی تھا اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ اظہار محبت کے ساتھ ایک مزاک بھی تھا خوبصورتی بھی تھی اس میں محبت کا پہلو بھی ملتا ہے اور اس میں ہمیں یہ میسیج بھی ملتا ہے کہ بارلے جو کے استعمال سے رنگ صاف ہوتی ہے اور اگر جو کا آپ پیسٹ بنائیں ایک چمچ جو کا آٹا لے لیں اور اس میں چند کطرے شہد کے ملائیں اور یہ جو آپ پیسٹ بنائیں اس کو اگر آپ چہرے پہ لگائیں تو یہ بہترین ماسک ہے اور چہرے کے اوپر سے داگ دھموں کو دور کرتا ہے اٹنی پیمپلز کو دور کرتا ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور سکن میں بہت اچھا ریزلٹ ملتا ہے ایک اور حرب جسے ورس کہا جاتا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ اسے یوز کیا کرتی تھی اور عرب کی خواتین حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتی تھی اور اپنے چہرے کے لیے ورس جہوئن سے لے کر استعمال بھی کرتی تھی اور بعض وقت حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ انہیں یہ امیزہ دیتی بھی تھی تیار کر کے دیتی تھی بہت سی خواتین جب کہ بچے کو جنم دیتی ہیں تو اس کے بعد یا اس پریگننسی کے عرصہ کے دوران چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں ان چھائیوں کا نہائیت امدہ اور ریپیڈ ایکشن علاج یہ ورس ہے ورس ایک حرب ہے نبی کریم صاحب کی ہمیں طب سے یہ ملتی ہے بلکل یہ زافران کی طرح دھاگے نمہ ہوتی ہے اور یمنی ورس سب سے زیادہ اچھی شمار ہوتی ہے ورس آپ لے لیجئے اس کے استعمال کا طریقہ ہی ہوگا آپ ایک پچاس گرام ورس میں ایک سو پچاس ایمیل زیتون کا تیل شامل کیجئے اور اسے ہلکا سا گرم کر لیجئے یعنی کہ یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ نہ جائے اور آپ اسے رکھ چھوڑیے اسے آپ اس پیسٹ کو روزانہ رات چہرے پہ لگائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد چہرہ دولیں اس سے چھائیاں ایکنی پیمپلز بہت جلد ہی ہو جاتی ہے اور دنوں میں اس سے ریزرٹ مل جاتا ہے اور اگر اس آمیزو کو آپ اسی آئل میں رہنے دیں اور اوپر سے آئل بطور لوشن یا آئنٹمنٹ یا کریم کے طور پر آپ لگانا چاہیں تو آپ اسے روزانہ چہرے پہ ہاتھوں پہ لگائیں چہرے پہ بہت اچھا گلو اس سے آتا ہے رنگت میں بہتری آتی ہے سکین ساف ہو جاتی ہے ایکنی پیمپلز اس سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر نبی کریم کی ہر سنت ہر ادا ہر طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے اندر جیسے ہم نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کر کے جس طرح سے اپنی زندگیوں کو اچھا اور خوبصت بنا رہے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بھی ان طریقوں کی ورکت سے اچھا اور خوبصت بنائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں عطا فرمائے آمین سممم